اسلام نیکو میں ہوسنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہے وہاں یہ سنگجانی ٹوٹ پلازہ کے قریب جگہ ہے جہاں جلسہ گاہ وزر کرنے کے لئے پہنچے ہیں آج پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت جلسہ گاہ وزر کرنے کے لئے پہنچی ہے اور ابھی آپ یہ رش دیکھ سکتے ہیں ابھی ہی پاکستان تحریک انصاف کے کرکنان کی ایک کثیر تداز مجود ہے اور یہ گاریوں کا آپ کافلہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ تمام لوگ جلسہ گاہ کی جانب جا رہے ہیں جلسہ گاہ وزر کیا جائے گا آٹھ تریخ کو پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہے ہیبر پہتونہا سے لوگ پہنچیں گے پنجاب سے لوگ پہنچیں گے سین سے گلگت بلتستان سے کشمیر سے پاکستان کے مختلف شہنوں سے لوگ پہنچیں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے بائیس تریخ کا جلسہ کینسل ہوا اس کے بعد آج پاکستان تحریک انصاف کے کرکنان نے آج سے ہی محول بنا لیا ہے میلا سجا لیا ہے یہ منظر ہے اس ٹائم یہاں سنگ جانی کا سنگ جانی میں آج سے ہی محول بن گیا ہے اور ایک بڑی تداز نے پاکستان تحریک انصاف کے کرکنان پہنچے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ریلی کی صورت میں پہنچے ہیں ابھی تین دن باقی ہے تین دن باقی ہیں جلسے کے لیے تین دن بعد پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرے گی اور ابھی کا آپ یہ منظر دیکھ سکتے ہیں یہ جو گاریوں کی کٹار ہے یہ جلسہ گاہ کی جانب جا رہے ہیں اور آر تری کو پاکستان تحریک انصاف یہاں سنگ جانی میں میلا سجائے گی سنگ جانی میں جلسہ کرے گی یہ آپ منظر دیکھ سکتے ہیں یہ منظر ہے اس ٹائم سنگ جانی جلسہ گاہ کا یہ جو دیوار نظر آ رہی ہے اس دیوار کے اندر تقریباً پونے چار سو کنال گراؤنڈ ہے جہاں پاکستان تحریک انصاف اپنا جلسہ کرے گی ایک شاندار جلسہ ہوگا ایک جاندار جلسہ ہوگا اور پاکستان تحریک انصاف کے کرکنان بیتاب ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کرکنان ابھی سے ہی پہنچنا شروع ہو گئے ہیں میں یہاں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا آپ یہ دیکھیں پیچھے تک آپ کو گاریوں کی کٹار نظر آئے گی وکلا نظر آ رہے ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما نئیم حیدر پنجوتا شے وکاس اس کے علاوہ یہاں جو نارد کے پریزیڈنٹ ہے وہ یہاں پہنچے ہیں اور ایک گاریوں کی کٹار میں جلسہ گا کی جانب جا رہے ہیں یہ جو آپ کو گاریوں کی کٹار نظر آ رہی ہے یہ سب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں جو جلسہ گا کی جانب جا رہے ہیں ابھی یہ منظر ہے آپ اندازہ لگائیں تین دن بعد کیا منظر ہوگا یہاں سنگجانی سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے یہ صورتحال ہے اس ٹائم سنگجانی کی یہ گاریوں کی ایک لمبی کٹار آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب گلسہ گا کی جانب جا رہا ہے یہ جو آپ کو کافلہ نظر آ رہا ہے اس طرف سے پنجاب کے لوگ آئیں گے اور جو سامنے سائیڈ ہے یہاں سے ہیبر پہتونہا کے لوگ آئیں گے ہیبر پہتونہا بھی پہنچے گا پنجاب بھی پہنچے گا پنجاب کے لوگ بھی پہنچیں گے ہیبر پہتونہا کے لوگ بھی پہنچیں گے اور یہاں پہنچ کر یہ پیغام دیں گے کہ پاکستان کی قوم جس نے آٹھ فروری کو عمران حان کو ووڈ دیا وہ ابھی بھی عمران حان کے ساتھ ہے اور عمران حان کی کال پر باہر نکلی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بائیس طریق کو پاکستان تحریک انصاف کا دلسہ کینسل ہوا اس کے بعد پاکستان تریکن صاحب کے ورکرز جو ہیں وہ کافی ڈیسو پوائنٹ ہوئے لیکن اب مزید حوصلے کے ساتھ اب ایک مزید جوش اور ورولے کے ساتھ باہر نکل رہے ہیں یہ منظر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ منظر اس ٹائم سنگ جانی کا ہے آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے بہت شکریہ دوم یاد رکھیے گا اللہ حافظ